بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں دیلا سٹار میں ہوں یاسر رشید اور میرے ساتھ ہیں سینئر صحافی رانا محمد عظیم صاحب ناظرین لاہور کے علاقے جہر ٹاؤن میں جو بمدھماکہ پیش آیا اس کے بعد سولہ گھنٹے کے اندر تحقیقات مکمل کر لی گئیں وزیراعلا پنجاب سردار عثمان خان بزدار نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سولہ گھنٹوں کے اندر تحقیقات مکمل ہوئیں جس کے بعد یہ اندازہ لگایا کہ اس کے پیچھے غیر ملکی ایجنسیاں ملوث ہیں ہم نے تمام لوگوں کو گرفتار کر لیا ہے دس پاکستانی اس میں ملوث ہیں غیر ملکی جو ایجنسیاں ملوث ہیں اس حوالے سے مزید تحقیقات بھی کی جا رہی ہیں عید گل کو بھی پکڑ دیا گیا جو موقع پر گاڑی لے کر پہنچا اس کے سہولتکار اس واقعے کا ماسٹر مائنڈ تمام گرفتار کر لیا گئے ہیں اس کو لے کر رانہ عظیم صاحب نے چوبیس تاریخ کو کیا پریڈکشن دی تھی پہلے وہ مرتے ہیں پھر ایشو پر بات کریں گے دیکھیں دو چیزیں میں آپ کو بتا دوں کہ مرکزی ملزم بھی گرفتار ہو گئے میں حبری آپ کو بریک کر دوں جو گاڑی خود چلا کے ہے میں کہہ رہا ہوں کہ مرکزی ملزم بھی گرفتار ہو چکا ہے رانہ عظیم صاحب آج حکومت نے بقاعدہ طور پر اعتراف کر لیا ہے کہ مرکزی ملزم سمیت مزید جو ان کے سہولتکار تھے وہ بھی گرفتار ہو چکے ہیں خاتین بھی اس وقت گرفتاری میں ہیں اور ان سے بھی تحقیقات کی جا رہی ہیں ابھی تک پیشرفت کیا ہوئی ہے یہ جو سہولتکار تھے کس کے کہنے پر سہولتکاری کی کتنا پیسہ ملا کیا نیا زاویہ سامنے آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ السیدی رسول اللہ السلام علیکہ السیدی خبیب اللہ یا سر ہم نے بریک کر دی تھی جس وقت سب لوگ کہہ رہے تھے کہ کہاں سے کون آیا کیسا ہے ملزموں تک پہنچ سکیں گے نہیں پہنچ سکیں گے تو یاد کریں ہم نے ہی اس پروگرام میں بریک کر دیا تھا کہ تمام ملزمان جو ہیں وہ گرفتار ہو گیا جس میں مرکزی ملزم کا میں نے خوالہ دے دیا تھا اور مرکزی ملزم کون تھا جو گاری لے کر آیا جس نے گاری کھری کی گاری کھری کرنے کے بعد وہ کہاں گیا ہم نے بتا دیا تھا کہ لاہور میں کتنے بچے کتنے میٹ پر داخل ہوا کس جگہ پر کتنی دیر کھرا ہوا اس کے آگے کون آیا کتنے لوگ اس کے ساتھ تھے یا سر اس میں کوئی دوسری رائے نہیں میں آپ کو یہ بھی خبر پہلے بھی بریک کر چکا ہوں اب بھی بتا دوں اس میں راہ ملوث ہے راہ نے فنڈنگ کی ہے آج تو ازرائیلی ایجنسیوں کو بھی بات ہو رہی دیکھیں تین ایجنسیاں ہیں جو مل کر یہ پاکستان کے حلاف کام کر رہی ہیں مساد انڈیس اور راہ یہ تین کا اکٹ چور ہے یہ تینوں مل کے پاکستان کے حلاف کام کر رہی ہیں اور تینوں جو ایجنسیاں ہیں یہ کہیں ایک تو ان کے تانے بانے جہاں انڈیا میں ملتے ہیں وارد کے اندر ملتے ہیں دوسرے انہوں نے بقیدہ جو بارتی کونسلیٹ ہے افغانستان کے اندر وہ ان کے آفیسز ہیں وہاں پہ یہ سارا نیٹورکس وہاں سے چلتا ہے اس کے بعد پاکستان کے اندر ان کے سہولتکار موجود ہیں مختلف کارادن تدریمہ سے تلگ رکھنے والے مختلف وہ لوگ جو پیسے کی لالچ میں آ جاتے ہیں وہ لوگ جو پاکستان کے خلاف قفتوں کے ہاتھوں استعمال ہوتے ہیں یہاں پہ آپ کو بتا ہے نا کہ بہت سے ایسے لوگ ایسے گروہ موجود ہیں جو وقتاً وقتاً پاکستان کے خلاف گفتگو کرتے رہتے ہیں اور جن کو ہماری مختلف سیاسی مذہبی جماعتیں جو ہیں وہ اس کو سپورٹ بھی کرتی ہیں تو انہی کے تانے بانے ان سے ملتے تھے وہی سہولتکار کے طور پر وہ لوگ استعمال ہوئے یہاں پر سارا کچھ کیا گیا میں آپ کو بتا ہوں اور میری پیسے تلا یہ ہے کہ اس ٹارگٹ کے لیے ایک کروڑ کی رقم خرچ کی گئی اور یہ ایک کروڑ کی رقم سہولتکاروں کو گاری لے کے آنے والے کو ان لوگوں کو دے گئی گاری جو خریدی گئی جو گاری جس پیسے سے خریدی گئی وہ پیسے لیدہ تھے اس کے علاوہ تھے اور یہ سب کچھ کیا تھا کہ اس وقت میں جب ایف ای ٹی ایف کے اجلاس ہو رہا ہے اس وقت میں جب پاکستان کے اندر بلکل محول پورا من ہو چکا ہے اس وقت میں انہوں نے یہ سب کچھ کیا چونکہ افغانستان کے اندر جو حالات جا رہے ہیں اس کا ملبع پاکستان پر ڈالنے کے لیے پھر پاکستان کے اندر حالات کو خراب کرنے کے لیے آپ کو بتا ہے کہ بقیدہ اس ٹارگٹ کے بعد کیا ٹارگٹ تھا اس ٹارگٹ کے بعد فسادات ڈار کرتا مذہبی فسادات کیے جانے تھے اور یہ اس پہ بقیدہ باقیدہ اس کے لیے اتنی زیادہ فنڈنگ موجود ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے اور اس کے لیے مختلف لوگوں کو ٹارگٹ دیا گیا تھا رانہ صاحب ابھی تک جو تفتیش ہوئی ہے کیا وہ جو سہولتکار تھے انہیں اس بات کا اندازہ تھا کہ یہ دھماکہ ہونا ہے اور اس قدر شدید ہونا ہے کس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے انہیں یہ معلوم تھا چی بالکل معلوم تھا کچھ کو معلوم تھا کچھ کو معلوم نہیں تھا لیکن وہ استعمال ہوئے جب آپ کو کہا جاتا ہے اور دوسری بات یہ ہے یہ ہمیں آج ایک چیز تو اپریشیٹ کرنی چاہیے کہ آئی جی پنجاب سی ڈی ڈی سی سی پیو لاہور ڈوگر صاحب ڈی آئی جی لاہور کیانی صاحب اس ساری ٹیم نے اور پاکستان کے خاص کر خاص کر پاکستان کے حساسدارے آئی ایس آئی ایم آئی کہ جن کے مطلق میں بلکہ پاکستانی سیاست دانوں سے کہوں گا کہ جو کچھ آپ تنقید کرتے تھے آپ دیکھیں کہ اتنی جلدی پوری دنیا میں کسی ملک کے اندر بھی اتنی جلدی کسی نیٹ ورک کو بے نکاف کر کے نہیں پکڑا جا سکتا جتنی جلدی یہ پکڑے گے سی سی پیو لاہور وہیں پہ رہے آئی جی پنجاب ریڈی ریفتہ برہے ڈی آئی جی لاہور وہیں پہ رہے میں آپ کو یہ بلکہ چیز بتا رہا ہوں سی ٹی ڈی کی ٹیمیں وہیں پہ رہیں انہوں نے آپ کو بتائیں کہ یہ سولہ گھنٹوں کے اندر اندر اس بکوے کے سولہ گھنٹوں کے اندر اندر نبی پرسنڈ کام مکمل پہ فیصد کام مکمل ہو گیا تھا اتنی گرفتاریاں ہو گئی تھی یہ جو ایک عورت کی گرفتاری ہے میرے پاس شنید یہ ہے کہ اس عورت کو چوہر ٹون کے پاس ایک بڑی معروف سوسائٹی سے پکڑا گیا بڑی معروف سوسائٹی سے انہوں نے اسی تیزی اتنی تیزی سے کام کیا یا سر آپ سوچ نہیں سکتے اور ہم پولیس کو بھی اس پہ راجے سلوٹ پیش کرتے ہیں حاصل کر لاہور پولیس کو جس نے کیا سی ٹی ڈی کو کیا اور پاکستان کے حساس داروں کو اب آگے چلتے ہیں ذرا کہ یہ ٹارگٹ ایک ٹارگٹ نہیں تھا صرف یہ ٹارگٹ پاکستان کو ٹارگٹ کیا گیا تھا یہ پاکستان کے فواج کو ٹارگٹ کیا گیا تھا پاکستان کی پولیس کو ٹارگٹ کیا گیا تھا پاکستان کی قوم کو ٹارگٹ کیا گیا تھا اور اس کے لئے پلاننگ جو تھی پچھلے چھ ماہ سے جاری تھی اور اس پلاننگ کے لئے مصرف لوگوں کو پیمنٹیں دیں کام کیا گیا بری پلاننگ کے ساتھ یہ سارا کچھ کیا گیا تھا اور اس پلاننگ کے پیچھے میں بھی کہہ رہا موساد این ڈی ایس اور بھی تو بہت سی چیزیں وہ سامنے نہیں لائے بہت سی کالیں تو ایسی ٹریس ہوئے ہیں جو افغانستان سے تھی ایک کال تو ایسی تھی جو خیبر پختونہا کے ایک بڑے دور دراز علاقے سے آئی تھی یہ بھی بریک کر دیتا ہوں اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ صرف دس افراد نہیں اور بھی افراد گرفتار ہو گئے ہیں پچیس افراد گرفتار ہیں اس نیٹورک کو دیگر جو چلا رہے تھے اس کے بعد ایسی ایسی چیزیں سامنے آگئے ہیں یہ اثر کہ جو آج بات کہتے کہتے ہمارے وزیر علا بھی اور آئی جی صاحب بھی رک گئے کہ ان سے تو ایسی ایسی انکشافات ہو گیا ہیں جس کی انتہا کو ہی نہیں ہاں یہ ضرور بات ہے میڈیا کو اپنا رول وہ ادا کرنا چاہیے جو پوری دنیا کے اندر خیئے ہیں ہم نے بہت سی چیزیں میڈیا نے ایسی دے دیں جس کا جو دور دور تک جن کا اس کیس سے تعلق نہیں تھا اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے اس کا فائدہ ملزم کو پہنچتا ہے اور ملزم جو ہے جو تحقیقات کو ثبوتاج کر سکے اور ملزم کو فائدہ دے سکے ایسی ریپورٹنگ سے بھی اجتناب کرنا چاہیے رانا صاحب ملکی سیاست پہ بات کریں گے لیکن اس سے پہلے اسی سے ہی جوڑی ایک خبر یہ ہے کہ ہمارا اگر ہم جیوگرافیکل پولیٹیکل سنیریو دیکھیں تو وہ چینج ہو رہا ہے اب افغانستان کو لے کے افغانستان کی جو صورتحال روز بروز تبدیل ہو رہی ہے وہاں پہ ہولڈ ہو رہا ہے طالبان کا اس کا امپیکٹ آنے والے دنوں میں آپ پاکستان پہ کیا دیکھتے ہیں بلکل برا برا امپیکٹ پیٹ سکتا ہے دیکھیں بڑی پاکستان دیکھیں اس وقت وزیراستان پاکستان نے جو سٹینڈ لیا ہے بلکل درست سٹینڈ لیا ہے اگر آپ اڈے دے دیتے یہاں سے ڈرون حملے ہوتے اس کا جواب امریکہ میں جا کے خود کے شملے سے تو نہیں ملنا تھا اس کا جواب کسی اور جگہ نہیں ملنا تھا اس کا جواب پاکستان کے اندر خود کے شملوں سے ملنا تھا پاکستان کی مساجد میں دواقی ہونے تھے پاکستان کے مزارات کو نشانہ بنایا جانا تھا پاکستان کے بزاروں کو بچوں کے سکولوں کو ان کو بنایا جانا تھا نا تو ہم کیوں کسی کی جنگ میں جائیں ہاں اب یہ ضرور ہے اب ہمیں اس جنگ میں گسیتنے کی کوشش کی جائے گی بہت سی کفتیں ایسی ہیں جو پاکستان کو اس میں انوالف کرنے کی کوشش کریں گے اس لئے پاکستان کے اندر کی صورتح خراب ہو سکتے ہیں یہ جو آپ کو اشارہ دے رہے ہوں کہ یہ تانے بانے کہاں سے ملتے ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ افغانستان کے اندر بارتی کونسٹر کس کے لئے استعمال ہوتے ہیں وہاں پر کوئی بارت کی بہتری ہے افغانستان کی بہتری کے لئے نہیں وہاں پر صرف سادش ہوتی ہے پاکستان کے خلاف میں نام سامنے لاسکتا ہوں کہ راہ کا کون سا بندہ وہاں پر کام کر رہے مساد کا کون سا کام کر رہے انڈی ایس کا کون سا کام کر رہے ولی خواہ وہاں بیٹھ کے کیا کرتا تھا وہاں پر کس کو کس سے ملایا جاتا تھا ولی خواہ جو انڈی ایس سے تلق رکھتا ہے کس کے ذریعے کس کو کہاں پر کب لے کر گیا پاکستان کے کن کن لوگوں سے تنکاز ہے سب ہمارے اداروں کے باس تفصیلات پوجود ہیں اب پاکستان کے اندر صورتحال خراب کرنے کی کوشش کی جائے گی لیکن بڑا اچھا سٹینڈ ہے زیشان ہم نے کسی اور کی آگ میں اپنے آپ کو نہیں چلانا یہ وزیراعظم کا بڑا اچھا سٹینڈ ہے ہم اپنی سرحد جو ہے اسے محفوظ کریں گے ہم سب کچھ کریں گے ہم کسی کی جنگ نہیں لڑیں گے ہاں اگر کوئی پاکستان کو نقصان بچانے کی کوشش کرتا ہے تو اس میں پھر ہم بڑا سٹینڈ لیں گے ہماری پوری قوم جو ہے وہ اپنے وزیراعظم کے ساتھ سیاسی احتلافات کے باوجود کری ہوگی کیونکہ سب سے بہلے پاکستان ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ یاسر یکم جولائی کتنے دن بعد آنے والی ہے یکم جولائی کے بعد خدشہ ہے کہ کچھ قوتیں پاکستان کے اندر سیاسیت میں استحقام پیدا کرنے کی کوشش کریں یاسر آپ جو لرائی ہوتی ہیں جو غیر ملکی قوتیں ہیں کئی طریقوں سے کرتی ہیں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کئی اور طریقے استعمال کرتے ہیں جس طرح ایف ایف میں کیا ہمارا کوئی قصور تھا ہمیں ایک جان بوجھ کے وزیراعظم کے اس اقدام پر جو نے اس ملک کے لئے سٹینڈ لیا اس کی وجہ سے ہمارے ساتھ جو کیا گیا اب کیا ہوگا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ دیگر قوتیں پاکستان کے اندر سیاسی ادم استحقام پاکستان کے اندر فرقہ واریت پاکستان کے اندر خود کا شملے دیشت گردی ایسی وارداتیں کرانے کے کوشش کریں گے یہ کم میرے بات جو اطلاع ہے یہ کم جولائی سے پندرہ جولائی تک پاکستان کا سیاسی ماحول پاکستان کے دیگر ماحول جو ہے وہ خراب ہو سکتا ہے امید کرتے ہیں کہ جو اقدام اور جو فیصلے لیے گئے ہیں اسی پر یہ ملک و قوم قائم رہے جس طرح وزیراعظم نے کہا کہ جو قومیں اپنی عزت کرتی ہیں پھر لوگ اس کی عزت کرتے ہیں اگر ہم تقلید کریں گے کوپی کریں گے تو پھر کوئی ہماری عزت نہیں کرے گا تو اگر ہم کھڑے ہیں اور پورے زور بازو کے ساتھ کھڑے ہیں تو پھر دوسری قوموں کو بھی ہماری تقلید کرنی چاہیے اسے اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ خطے میں بہتری لانے کے لیے ہم نے کتنی قربانیت دی ہیں آگے بڑھیں گے اور بات کریں گے ملکی سیاسی صورتحال کی وفاقی بجٹ کی کل منظوری ہے کل جو اجلاس ہے اس میں بات یہ کی جا رہی ہے کہ اپوزیشن لیڈر بھی موجود ہوں گے بلاول بھٹو بھی موجود ہوں گے تقریر کون کون کرے گا کیا جہانگیر خان ترین کا گروپ اس اجلاس میں موجود ہوگا ان کو قائل کر لیا گیا افہام و تفہیم سے معاملات حل ہو چکے ہیں رانہ صاحب کی طرف رجوع کرتے ہیں رانہ صاحب آج کا عشائیہ جہانگیر خان ترین گروپ کے جو افراد تھے وہ عشائیہ میں موجود نہیں تھے وزیراعظم نالا ہیں پرویز خٹک صاحب کو ذمہ داری سوام پی گئی ہے کہ کل تمام لوگوں کی حاضری کوئی یقین ہی بنایا جائے کل کے اجلاس کے حوالے سے کیا پریڈکشن ہے یا سر بجٹ منظور ہوگا بجٹ پیش ہونے سے پہلے بجٹ پیش ہونے کے بعد میں متدد بار کیا چکے ہوں بجٹ منظور ہوگا سب معاملہ تیہ ہو چکے ہیں یا سر یہ میں آپ کو مصد کا اطلاع دے رہا ہوں سر یہ تیہر رانہ صاحب وہ تو ہو جائے گا کل کیا کوئی ہنگامہ آرائی تو تقرار وہ ہوگا صرف وہاں پہ ایک نورہ کشتی ہوگی ہنگامہ آرائی ہوگی چیہو پکار ہوگی نعرے بازی ہوگی بس یہ ہوگا چلے میں آپ کو ایک اور بری خبر دے دوں کہ رات کو جب ہم یہاں بیٹھیں گے تو آپ دیکھ لی جائے گا حکومت کے سکور پوری ہوں گے اپوزیشن کے سکور کم ہوں گے اپوزیشن کے ممبران کی تعداد کم ہوگی یہ لکھ لی جائے گا اپوزیشن کے ممبران کی تعداد کم ہوگی وہ کس جماعت سے ہوں گے یہ آپ کو کہا نظر آ جائے گا پوری ایک پلاننگ ہے بلاول بھی تقریر کریں گے اگر بلاول آئے اگر بلاول آئے تو بلاول بھی تقریر کریں گے اگر شباشری صاحب آئے تو شباہ شریف صاحب بھی تقریر کریں دیکھیں تارک شفی صاحب فوت ہوگئے اللہ انہیں جنت میں آلا مقام عطا فرم گئے بڑے اچھی آدمی تھے ہو سکتا ہے کل شباہ شریف صاحب کو اس طرح مصروف ہونا پر جائے براول صاحب کشمیر کی کمپین پہ الیکشن کمپین پہ بڑے محرک ہیں ہو سکتا ہے وہ آئیں اتنی ٹائم کیلئے نہ آئیں ہو سکتا ہے شباہ شریف صاحب آئیں تو اتنے ٹائم کیلئے نہ آئیں لیکن ہوگا کیا جو معاملے تین ہیں میرے پاس جو اطلاع ہے ایک تو آپ کو بتا دوں جہانگیر ترین گروپ جو ہے وہ حکومت کی محالفت میں بجڑ کے معاملے پہ نہیں جائے گا لیکن بجڑ کے بعد ہو سکتا ان کی راہیں جائیں گے ہو سکتا ان کی راہیں جدہ ہو جائیں لیکن اس بجڑ کے حوالے سے معاملہ تیہ ہو چکے ہیں جہاں پہ تیہ ہوئے ہیں چلے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کیا آج اسلام آباد میں تین اہم ملاقاتیں نہیں ہوئیں کیا ترین صاحب کے لوگوں کو ترین صاحب نے ہدایت نہیں کی کیا اپنے حکومت کی سپورٹ کرنی ہے ہدایت ہو چکی کیا مسلم لیگ نون کی ایک اہم شخصیت جو ہے وہ کسی جگہ یہ پیغام لے کے نہیں گئی کہ ہم اپنا سیاسی شو ضرور لگائیں گے لیکن اس سے آگے نہیں جائیں گے کیا پاکستان بی بس پارٹی جو ہے اس کے کچھ اہم رہنوہ کو علم نہیں ہے کہ کیا معاملات ہونے ہیں بہ آسانی بہ آسانی بجٹ منظور ہو جائے گا بس پارٹی نے بھی سیاست کرنی ہے مسلم لیگ نون نے بھی سیاست کرنی ہے یہ اگر آپ یہ کہیں کہ وہ وہاں پہ جا کے بولیں گے نہیں شو نہیں ڈالیں گے تو ایسا ممکن نہیں ہے لیکن جو توقع کی جا رہی ہے کہ پوری ہنگامہ رائی ہوگی بڑا کچھ ہوگا ایسا نہیں ہوگا ہنگامہ رائی ہوگی لیکن اس حد تک نہیں جائیں گے جس حد تک سیاسی پیشنگوئی ہو رہی ہے میرے پاس اتنا ہے کہ معاملات تیہ ہیں بہ آسانی بجٹ منظور ہو جائے گا بہ آسانی بجٹ منظور ہونے کے بعد اس کے بار یکم سے لے کر پندرہ تاریخ تک سیاسی حالات میں کوئی کشیدگی آ سکتی ہے لیکن میں سمجھت ہوں کہ وزیراعظم اتنے سمجھدار ہیں کہ وہ بہ آسانی اس کشیدگی سے بھی نکل جائیں گے بہ آسانی اس کشیدگی سے بھی نکل جائیں گے معاملات تفہیم سے ہی حل ہوتا دکھائی دیتا ہے ناظرین دیگر اشتر پر بات کریں گے ہمیں جوائن کریں گے ڈاکٹر فرداس آشک آمان صاحبہ سٹے ویڈاس ناظرین سیاسی صورتحال پر بات کریں گے کل کیا ہنگامہ آرائی ہوگی یا فہامو تفہیم سے ہی بات چلے گی حکومتی موقف کیا ہے ان کی پلاننگ کیا ہے تیاری کے ساتھ تک ہے اپنے عراقین کو کس حد تک منا لیا گیا ان کے تحفظات کے ساتھ تک دور کر لیا گیا ہمیں جوائن کے معاونے خصوصی اطلاع برائے پنجاب ڈاکٹر فرداس آشک آمان صاحبہ ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا ڈاکٹر صاحبہ آج وزیراعظم عمران خان صاحب نے اشائیہ کا احتمام کیا اشائیہ میں تمام عراقین پہنچے لیکن کچھ سینئر رہنوہ نہیں آئے کہا یہ جا رہا ہے کہ جہانگیر خان ترین صاحب کے گروپ سے ان کا تعلق ہے وہ نہیں پہنچے وزیراعظم صاحب نے کیا کوئی ناراضی کا اظہار بھی کیا ہے اور کل ان کو اجلاس میں شرکت کرنے کی دعوت بھی دی آپ کو پتہ ہی ہے کہ جیزی بھی ماندے کا دن ہوتا ہے جی پارلیمنٹ ایری اپنے ہلکوں میں ہوتے ہیں سندے کے دن اور ماندے کے دن وہ جیزی بھی حاضری پارلیمنٹ کے اندر اور چیزی کے اندر ہو کم ہوتی ہے کیونکہ کال بجٹے کیا سا دن ہے کہ جس کے ساتھ آپ کے تمام عراقین اور صرف حکومت ہی نہیں اپوزیشن کے سنقائیں دیتی بجٹ کے ساتھ ہی ہے لہٰذا میں نہیں سمع ہی کہ بجٹ کے پاس ہمیں دکت خائل ہوگی ہاں یہ اشتائی کے اندر اگر تعداد میں کہیں کمی ہویا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کہیں کسی میں دنشتہ شرکت نہیں کی جہاں بوٹنگ کی بات آئے گی پارٹی کی اوورال لیڈرشپ کی پیچھے کھڑے ہوگے آواز کو تقلیہ دینے کی بات آئے گی تو پی ٹی آئی کے تمام عراقین جہاں وہ پیچھے کھڑے ہوگے جیرے اعظم پاکستان کے آواز پر لب بیٹ کہیں گے اور اس قدر کو آواز مجارتی سے مندور کروانے گی جہاں گیر ترین گروپ کے ساتھ جتنے ان کی اترازات تھے یا جتنے ان کو حدشات تھے کیا وہ سب دور ہو گئے ڈاکومنٹیشن لیکوائر دیتی ہے تو وہاں تاخیر ہو جاتی گیا اور ایک کام کے ڈاکومنٹیشن لیکوائر دیا ہے تو شفافیت کی آگے بڑھ رہا ہے اور دیکھنا ہے کہ کسی کے ساتھ نائم ساپی نہ ہو کسی کے ساتھ جاتی نہ ہو اور کسی کے ساتھ ڈاکومنٹیشن لیکوائر دیتی ہے ڈاکومنٹیشن لیکوائر دیتی ہے کیا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ یہ جو تاخیر ہے اس سے کسی اور جماعت کو لیوریج ملے گی پاکستان پیپلز پارٹی دعویٰ کرتی ہے کہ ہم ریوائیول کرنے جارے ہیں ہم پنجاب میں اور جو زیادہ ڈینٹ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو پڑھے گا ریوائیول جو ہے پیپلز پارٹی میں اس کا مطلب ہے مان ملیا کہ ریوائیور اس چیز بھی ہوتی ہے تو بلکل نہیں مردہ ہو چکی ہو اور جان بھی نکل چکی ہو اور آخری سانسوں پہ ہو اور اکھڑی ہوئی سانسیں ہوں اور کوئی اسی طرح سے بھی ان کے لیے بس افوکیشن اور کوتن جو ہے شکار جماعت جا ہے اس کو اور کوئی سپورٹ نہ مل ہوئی ہو تو پھر وہ ریوائیور کی بات کرتے ہیں کہ ہماری سانسوں بھال ہونا شروع ہو جائے اس کا مطلب ہے کہ پہلے انسانسیں اکھڑی ہیں اور اس کے بعد وہ تو اس بات کا اطراف کرتے ہیں کہ ہاں ہمارا ریوائیور ضروری ہے پنجاب میں ہم نے دوستیاں بڑھائیں تھیں پاکستان مسلم ریگ نون کے ساتھ جس کی وجہ سے ہمیں یہ بھوگتنا پڑا لیکن یہ تو نہ ہو کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے یونیسانسیں ملنا شروع ہو جائیں لیکن لیسکلی تو آپ سے پکر ہے کہ یہ ریوائیور کی سیاست تھی بتو انٹی بتو نواز شریف انٹی نواز شریف اس کے اندر جویا جب اپس پارٹی میں بہت ہی رہی انہوں نے اس کے پاس اور تین نمراہ رہی ہیں اور اس کو جو کارکن تھا جس نے جلے پاکستان جس نے جاہا کہ مرسلہ مکتے کہ جب اپس پارٹی جاہا کے جاہا کی باستگیار کے بول میں باتے ہیں تو وہ ورکر کے ساتھ ہوا۔ جیانا جیسا ہاتھ ہوا اور اس نے اپنے رہیں الادہ کرنے اور وہ رہیں جو جگار کی انہوں ہیں وہ دغاوت کی پارٹی کی پالیسی پہلاں تو پارٹی کو ہر اگر تجار میں سروائیور کی آگے بڑھنا ہے تو ایک ہی راستہ ہے کہ نواز شریف پہ اور نوم لیڈ سے اس کی دوری ہو اور وہ نیچرل یا بیٹس پارٹی کی پالیسٹ ہے نواز شریف کو للکارنا اور جاہا کے اس باقیات کو آڑے ہاتھ سنینا اسے سے زیالہ جاہا وہ مطارق ہو سکتا ہے اس کے علاوہ کوئی اور جیدر سنگی کی پس پارٹی کے پاس سنگی آپ نے ملی ہے ڈیٹ سبا قومی اسمبلی پارلیمنٹ ایک بڑا مقدس ایوان ہے پہلے اس میں دنگا موشتی ہوئی وہ آپ نے بھی دیکھا اب پچھلے دنوں مریم اورنگزیب نے ایک تقریر کی جس پہ انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر کہا کہ جو وزیراعظم کے پاس ایک زکوٹہ جن ہے اس طرح کے لفظ ادا کی ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کسی پارلیمنٹینین کو ایسے الفاظ ادا کرنے چاہیے اور پارلیمنٹ کے فلور پر ایسے الفاظ ادا کرنے چاہیے پارلیمنٹینین میں آپ پر ایسے الفاظ ادا کرنے چاہیے پارلیمنٹینین میں آپ پر ایسے الفاظ ادا کرنے چاہیے وہ بوٹ کی طاقت پر بکین رکھتا ہے اور وہ عوام کے حقوق کا نمبردار ہوتا ہے اور اس کی ساری ججے ججے جہتی ہے رولہ فلان کے لیے ہوتی ہے یہ ترباری اور کنیزیں ہوتی ہیں ان کے لیے اپنے شاہید خاندان کی خشنو دی مہین جو ہے وہ پر ایسے الفاظ ادا ہوتا ہے تو شاہید خاندان کو خوش کرنے کے لیے وہ کسی حد پر بھی جا سکتے ہیں جلے سمہانی کے شاعروں پر ناکھنے والے جہاں وہ آئین کرنے اور پارلیمانی روایات سے کسی صرف کی آجنا نہیں لہٰذا پوچھے آپ جلانہ کرے پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر آپ کسی کو کسی لفظ کے ساتھ پکارے اور وہ نازیبہ لفظ ہو اور اب تو رواج ہی عام ہو چکا ہے آپ کوئی بھی اسمبلی لے لیں وہاں پہ جس طرح آج چار پائی اسمبلی میں لے آئے سندھ اسمبلی میں کہ جمہوریت کا جنازہ نکالنے آئے ہیں بلوچستان اسمبلی میں توڑ پھوڑ دیکھ لیں تو پنجاب کی صورتحال کچھ حد تک مختلف رہی اسمبلیوں کی یہ صورتحال یہ کب بہتر ہوگی اس وقت بہتر ہوگی جب ارکان اسمبلی یہ سوچ کر آئیں گے کہ ہمیں عوام نے ووڈ دیا ہمیں عوام نے محتیم کر کے اس لیے بیجا ہے کہ ہم جا کے پاکستان کی بات کریں عوامی حقوق کی بات کریں پارلیمنٹ کے اندر وہ کام کریں جس کے لیے بیجا گیا ہے بلوچستان اسمبلی میں نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ جب وہاں پر بیٹھ کر آپ شاہ سے زیادہ شاہ کی وفادار ہو جائیں جب آپ عوام کی بات نہ کریں جب آپ پاکستان کی بات نہ کریں بلکہ ایک دوسرے پر فکرے کسے ایک دوسرے کے حلاف ایسی گفتگو کریں جو مزاق بن جائے جو تاریخ میں ایک مزاق کی حصیت اختیار کر جائے اور جب آپ کو یہ نظر آنا شروع ہو جائے کہ جناب اب لوگ کہنا شروع ہو جائے کہ چھوڑو یار اس پارلیمنٹ کو اس میں تو ایسی گفتگو ہو رہی ہے تو پھر پارلیمنٹ کا حصوش وہ بھی مجروع ہوتا ہے اور دیگر باب نہ ہو لیکن بدقسمتی وہی ہے کہ ہماری یہاں پہ اکثر لیڈران ایسے ہیں جو شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہیں ازخور وہ شاہ سے زیادہ پاکستان سے زیادہ پاکستان کے وفادار ہو تو پاکستان بہتر ہو سکتا ہے وہ پاکستان کے لیے سب کچھ کرے تو بہتر ہو سکتا ہے وہ عوام کی بات کرے تو بہتر ہو سکتا ہے لیکن آپ اندر بگفت کو سن لیں لیکن آپ یہ دیکھیں ایک انٹرٹینمنٹ عوام کو دی ہوئی ہے تھیٹر اگر پھیکا پڑ گیا ہے تو آپ پارلیمنٹ کا اجلاس دیکھ لیں یاسر صاحب پھر اس طرح کریں اگلی لیکشن میں سارے فنکاروں کو پارلیمنٹ میں بھیج دیں کیوں آپ کرتے ہیں یہ تو ایک بڑی توقین ہے عوام کے ساتھ مزاق ہے عوام کے ووٹوں کے ساتھ مزاق ہے یہ کیا ہے یہ بالکل جو ڈنکا ہے میں بالکل سے اتفاق کرتا ہوں کہ اگر اٹکانی اسمبلی یہ نہیں کریں اپنے شاہ سے زیادہ شاہ کی وفاتاری نہیں چھوڑیں گے تو پھر ایسے ہی ہوگا تیٹ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں ہمیں عوام کو اب اس پر کیا رول ادا کرنا چاہیے تب سے پہلے دورانہ صاحب عوام کو جس علامی کے طور پہ پار کے باہر پھانے جائیے اور وہ عوام جو ہے جنہوں نے اس پاکستان کو بے سر بنانے میں نہ صرف حراویت دستے کا کردار اراکھ یا تلکے ایک وقت مشکل پر ان حلاب کا سکتے زیادہ سمیازہ جو ہے وہ بھی عوام میں بکتا ہے اب جب تین سال دن رات کی کارشو کوشوں سے ایک آنمی کی ریوائیوہ لے گیا بائم منسٹر کا جو قوم کے ساتھ وعدہ تھا کہ میں دارے تلک کروڑا اور معیشت میں بہتری لاؤں گا تو اس میں کامیاب دے ہیں انہوں نے ایک متطبر کی بہتر روشن رفتہ منزل کی طرف پر اس پرلی کی ہے تو وہ عوام جنہوں نے یہ دکھ اٹھائے ہیں پریشانیاں گھیلی ہیں اور اسی معافیہ سے دیئے ہوئے زخم جائے وہ چاٹے ہیں تو خود عوام کے زمنی الیکشن کا کیا بنا رہی ہیں زمنی الیکشن بہتر ہوگا مافیاز کے خلاف اوور کم کر لیا جائے گا امید یہ کرتے ہیں کہ زمنی اندخابات کا انعقاد بھی بہت جلد ممکن ہو سکے بہت شکریہ فیدوس آشیق آوان صاحبہ اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے رانہ صاحب بات میں جس پیرائے میں کر رہا ہوں کہ اس وقت ہماری پارلیمنٹ جو ہے وہ پارلیمنٹ کا فلور جو ہے وہ عوام کے حقوق نئی قانون سازی قانون پہ بحث ان کی مستقبل کی بہتری کے لیے نہیں بقائدہ طور پر ایک تھیٹر ہے یہ تنزن ہے بقائدہ ایک تھیٹر ہے تو کیا یہ تھیٹر یوں ہی چلتا رہے گا یا پھر اس کے فنکار بدلیں گے اداکار وہ آئیں گے جو واقعی عوام کی فلاحو بہبود کے لیے سوچیں گے جب تک عوام فیصلہ نہیں کرے گی جب تک عوام نہیں دیکھے گی کہ میں نے جس منطب نمائندے کو بیج جائے ایوان کے اندر وہ ایوان میں کیا بول رہا ہے وہ ایوان کے اندر کیا کردار ادا کر رہا ہے اس وقت تک تبدیلی نہیں آئے گی اگر ہم اسی چیز پہ رہے یہ قوم میرے سمیت ہم اسی پہ رہیں گے کہ میرے والد نے فلان کو وور دیا میرے دادا نے فلان کو وور دیا اب میں اس کی اولاد کو وور دوں گا اسی پالٹی کو وور دوں گا بھئی ہمارے پاس اختیار ہے کہ ہم نے وور دینا ہے لیکن ہم کیوں نہیں سوچتے کہ ہم اس کو وور دیں جو وور لینے کا حق دار ہے جو ہماری بات کرے سب سے پاکستان کی بات کرے پھر ہماری بات کرے تو اس کو دیں اب تو عباب کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ پارلیمنٹ کے اندر جو کر پارلیمنٹ کے اندر ایک پاکستانی اس کا کردار کو ندا کرے مجھے پتہ ہماری گفتگو سے بری تکلیف ہوگی بہت سے لوگ کہیں گے یہ کیا بات کرنے بہت سے جنگیت سیاستدان موجود ہیں الفاظ کا چناؤ بھی بہت محتاج برے کمال سیاستدان موجود ہیں پارلیمنٹ کے اندر ایسے ایسے اچھے لوگ موجود ہیں جن کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست میں بہت کچھ اچھا ہے ابھی تک جو بچی ہوئی ہے بچی ہوئی ہے لیکن مجھے ایک بات میں پھر وہی کہہ رہا ہوں کوئی ایک ایسی گالی جو باٹی چونک سے لے کر صدر بزار کراچی تک نہ دی جاتی ہو وہ پارلیمنٹ میں نہیں نکلی کیا کیا پارلیمنٹ کے اندر دستوں کے باہر نہیں ہوئے کہ یہ کوئی سیکل سٹینڈ تو نہیں تھا کوئی رکشوں والوں کی لڑائی تو نہیں تھی یہ کیا تھا پرے لکھے لوگ تھے جن کو جماعتوں نے چنکر ٹگڑ دیا جن کو جماعتوں نے بہترین شخص سمجھ کے ٹگڑ دیا پھر ان لوگوں نے وعدے وعدے کیے ہم سے وول لیے ہم سے وول لے کے پارلیمنٹ کے اندر گئے تو وہاں پہ کیا کیا ایک دوسرے کو کتابیں مارے کوئی کسی کو زگوٹہ جن کہہ رہا ہے کوئی کسی کو کچھ کہہ رہا ہے کوئی کسی کو کچھ کہہ رہا ہے یہ کیا بات ہوئی اور بھئی یہ پاکستان ہے پاکستان کی وجہ سے آپ کی عزت ہے پاکستان کی وجہ سے آپ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہیں اس پاکستان کی وجہ سے آپ جو ہیں اتنے خوشحال بیٹھے ہیں تو اگر وہاں پر بیٹھ گیا پاکستان کی بات نہیں کریں گے پاکستان کے استحکام کی بات نہیں کریں گے پاکستانی عوام کی بات نہیں کریں گے اور اس طرح گالی گلوچ ایک دوسرے پر تنس کرنا ایک دوسرے غلط نام رکھنا اگر یہی کریں گے تو جب اگر عوام نے اس طفح بھی انہی لوگوں کو متحب کیا جو یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں تو یا صرف یہ پارلی بینٹ کا نظام کریں ہمارا رونا بنتا نہیں ہے پھر پھر عوام کا رونا بھی نہیں بنتا عوام کو سوچنا چاہیے سمجھنا چاہیے قبروں شہرہوں کی سیاست پہ اگر آپ نے ووٹ دینا ہے تو پھر اس طرح کہ ہی آپ کو آپ کے نمائندے ملیں گے جو پارلیمنٹ کے اندر جا کر آپ اندگی نہیں کریں گے بلکہ اپنے اخلاق کی اور اپنی تربیت کی نمائندگی کرتے دکھائی دیں گے ناظرین دیگر ایشیز پر بات کریں گے ناظرین آنے والے دنوں میں آزاد کشمیر کے الیکشن بھی ہیں الیکشن کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کی کمپین بہت تیزی سے جاری ہے ابھی پاکستان مسلم لیگ نون نے ویسی کمپین لانچ نہیں کی نہ ہی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے دیکھنے میں آئی تو پاکستان پیپلز پارٹی کے جو دعوے ہیں آزاد کشمیر کو لے کر اسی پہ بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے سینیٹر بہرامن تنگی صاحب نے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنوا ہے تنگی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا تنگی صاحب فواد چودری صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ چند سیٹوں پہ آپ آزاد کشمیر میں الیکشن لڑ رہے ہیں اور خواب آپ دیکھ رہے ہیں آزاد کشمیر کے وزیر آزم کا دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی نے جب بھی اس ملک میں جنرل الیکشن ہو یا پاکستان پاکستان میں زینی الیکشن ہو تو پاکستان پیپلز پارٹی ہر وہ الیکشن میں حصہ لیتے ہیں اور ان کا ایک جمہوری حق بھی ہیں اور آپ کو یاد بھی ہے کہ پچھلے زینی الیکشن سے مختلف جماعتوں نے وائی کارٹ بھی کیا تھا اور پھر متیجہ سامنے آ گیا ابھی پاکستان پیپلز پارٹی نے گلگن پلزستان میں الیکشن لڑا اور بلاو البکر زرداری صاحب نے کونے کونے پر تک اپنا پیغام پہنچایا پیپلز پارٹی کا پیغام پہنچایا اور اپنا الیکشن کمپین کر کے لیکن پھر آپ نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی کے ریزرٹ کے ساتھ کیا کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی میدان خالی نہیں چوڑیں گے اسی طرح ازاد کشمیر میں بھی الیکشن لڑ رہے ہیں اور انشاءاللہ انشاءاللہ جیت جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہوگی اچھا جی یہ دیکھیں مجھے بتائیے کہ کیا پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں مستقبل قریب میں کوئی اتحاد ہو سکتا ہے دوبارہ دوریاں ختم ہو کے دوبارہ اپس میں قریب آ سکتے ہیں اب تو شہباز شریف صاحب مسلم لیگ نون کو لیڈ کر رہے ہیں دیکھیں میری بات سنیں اس وقت پیڈی ایم کا جو بیانیاں ہیں یا پاکستان پیپلز پارٹی کے اور روامی نشکل پارٹی کے دوریاں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ایک سکین ہے اور وہ یہ ہیں کہ جب تک مولانا پرزل اور عمان صاحب اور مشاہدہ خان ابباسی نے جو پاکستان پیپلز پارٹی اور روامی نشکل پارٹی کی کو زیلی تنظیم سمجھ کر کے ان کو جو شوکاز نوٹس دیا تھا اگر وہ پہ وہ معذرت نہیں کرتے اگر وہ معافی نہیں مانتے ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی تیڈی ایم ہی بنے گا سمجھتے ہیں کہ وہ لیڈر آپ کی اپوزیشن بھی ہیں اور وہ مسلم ہیں اور وہ مسلمی غنون کے صدر بھی ہیں اگر وہ درمیان میں آ کر پارلمانی روایات کو سامنے رکھ کر اور اپوزیشن جمعاتوں کو جیسے میری لیڈر بلاول بٹو زرداری صاحب نے کہا کہ شعبہ شریف اپوزیشن لیڈر ہیں میری تمام انہیں ان کے ساتھ کڑے ہوں گے ان کی پیچی ہوں گے تو اسی طرح شعبہ شریف کو بھی چاہیے کہ وہ اگر آپ مسلمی غنون اور اپوزیشن لیڈر سامنے آ کے اس نے جو دلگاری کی ہیں اس نے جو پولٹیکل انسلٹ کی ہیں اس پہ وہ ماتی مانگ لیں میرے خیال میں دوبارہ جو بڑا گول ہے اس کی لیے پیڈیم ایک پلیفارم میں محساہت ہو سکتی ہے سائی تنگی صاحب آپ نے سب سے بڑا جو موجودہ حکومت پہ الزام لگایا ایک تو ناہلی کا اور دوسرا کرپشن کا کرپشن کے حوالے سے ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل کی ریپورٹس کے حوالہ جات دیتے رہے ہیں آپ کی جماعت دیتی رہی ہے راولپنڈی رنگ روڈ کرپشن کیس پہ بھی بڑا واویلہ مچایا گیا اب تو ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل یہ کہتی ہے کہ ملیر ایکسپریس ہائیوے جو ہے اس میں بھی وہ بھی سیم قصہ وہی ہے راولپنڈی رنگ روڈ والا اس میں بھی روٹ میں تبدیلیاں کی گئی منظوری کے بعد اس پر پاکستان پیپلز پارٹی کیا محقف رکھے گی دیکھیں جہاں تک پی ٹی آئی کے جو جو سکینڈل کی بات ہیں تو پی ٹی آئی کا سکینڈل رنگ روڈ سکینڈل نہیں ہے مجھے آپ ایک منٹ دے دیں پی ٹی آئی کے سکینڈل شروع ہوتا ہے بی آٹی سکینڈل سے ملم جبا سکینڈل سے بلین سونای میٹری سکینڈل سے گنڈم سکینڈل سے پھر آٹا سکینڈل پھر چینی سکینڈل پھر ویکسینیشن سکینڈل پھر میڈیسن سکینڈل پھر ماس سکینڈل پھر آرینگی سکینڈل اور پھر آکر آکر مطلب کہ پھر رنگ روڈ کے سکینڈل پہ ابھی بھی یہ رکتا نہیں ہے یہ سکینڈل بلکہ آگے بڑھتا جا رہے ہیں جہاں تک ملیر کے جو سکینڈل کی بات آپ کریں اور کرپشک کی بات کریں میں سمجھنا ہوں کہ اس سے پہلے بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ پہ اور پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے ان الزامات میں 12-13-14 سال جیل میں گزار کے باہر آئے ہیں یہ حکمران جماعت تو الزام نہیں لگا رہی یا پاکستان تحریک انصاف نے تو لگایا نہیں یا ایمکی ایم نے تو لگایا نہیں یا جی ڈی اے نے تو لگایا نہیں یہ تو ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کا حوالہ دے رہا ہوں تبدیلیاں کرنے کے بعد منپسند جو وہاں پہ ہاؤزنگ سوسائٹیز ہیں ان کو نوازا گیا ہے قومی خزانے کو نقصان پہنچا ہے دیکھیں دیکھیں میں یہی تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ الزام کسی نے لگایا ہے یا ایمین سٹی انٹرنیشنل ایمین سٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے مطابق آپ سمجھتے کہ اس میں کرپشن ہو چکا ہے تو یہاں پر آپ جیسے بھائی بیتے ہیں آپ جیسے لوگ بیتے ہیں ہم ہمیشہ ویلکم کرتے ہیں پوزیشن کے رہنمائی کو اور ہم ویلکم کرتے ہیں آپ جیسے دوستوں کو میڈیا پرسنس کو انٹرنیشنل کو کہ ایک پارلیمانے دیموکریٹک پروسس میں ہمیشہ یہ جو پیلرز ہیں یہ حکومت کو صحیح راستہ دکھاتے ہیں اور وہاں جو گیس اور ڈیپیشنسیز ہوتی ہیں ان کو ریموک کرنے کے لیے ہم ویلکم کرتے ہیں تو اگر ملیر ملیر کی جو پراجیک ہے اگر اس میں کوئی کرپشن کاملے نظر آئی ہے تو اس کو سپیسپک بتائیں تاکہ پتہ چلے کہ واقعہ کرپشن ہے یا صرف انظام ہے جیمنگی صاحب یہ تو بتائیے کہ کل بجٹ اجلاس ہے بجٹ منظور ہونے کے امکانات کہا جا رہا ہے کہ کل بجٹ منظور ہو سکتا ہے تو کیا کل بلاول بٹو زرداری صاحب تقریر کریں گے پیپسپالٹی کی کیا حکمت عملی ہوگی اور کیا آپ اس بجٹ کو بات سانی منظور ہونے دیں گے دیکھیں جہاں تک بلاول بٹو زرداری صاحب کی پولیٹیکل ویجن کا تعلق ہے تو آپ تین سال سے دیکھ لیں کہ امران کو آج اگر پوری پاکستان میں اور پوری دنیا میں ایکسپوس کیا ہے تو وہ میری لیڈر بلاول بٹو زرداری صاحب کا اوہ سٹیٹمنٹ جس میں پوری تمام جمعتوں نے انکار کیا تھا بائی کارٹ کیا تو اوٹ لینے تھے لیکن میری چیرمن نے کہا کہ نہیں اوٹ ہم لیں گے ان کو ہم موقع دیں گے اگر لیجسلیشن آئی تو ہم سپورٹ کریں گے لیکن تین سالوں میں امران ناکام ہوا ابھی اس بجٹ کو پاس کرنے کی جو بات آپ کر رہے ہیں تو میری لیڈر بلاول بٹو زرداری صاحب کی اپنا ایک پولیٹیکل ویجن ہے اس نے اپنی سپیچ میں جو کچھ کہا ہے اور میری جو میمین ہے جیسے اس بھی کہا تھا لیکن یہاں پر میں آپ کو بات بتاتا چلوں کہ جب میری لیڈر بلاب شہید دی بی وزیعظم ہوتی تو اس وقت نواز شریف صاحب جب اپوزیشن لیڈر ہوتے تو اپوزیشن لیڈر کو اس کیٹر ہمیشہ دیتی تھی کہ آپ اپوزیشن لیڈر ہیں مجھے یہ بتا دیں میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ کل تقریر کریں گے بلاول صاحب بی بس پارٹی کی کل کیا حکمت نملی ہوگی صبح یہ تو کل 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 پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ میرے چیرمین اگر پولیٹیکل اسلامباد میں ہو اگر وہ پارلیمان آئیں گے تو ضرور سپیچ کریں گے لیکن کال کیا وہ اسلامباد نہیں ہے نہیں میں اس وقت تنگی میں پیٹھا ہوں مجھے پتہ نہیں کہ وہ اس وقت کہا ہے میں تنگی میں ہوں تو اسی وجہ سے مجھے پتہ نہیں لیکن اگر وہ پارلیمان آئیں گے تو ضرور سپیچ کریں گے لیکن یہ کل پہ ڈپینڈ کریں گے لیکن جہاں تک آپ پاس کرنے کی بات ہیں تو یہاں شہباز شریف صاحب لیڈر آف یہ اپوزیشن ہیں اور تو چاہیے کہ وہ تمام اپوزیشن جماعتوں کو یک جا کر کے ایک پیچ پہ کڑا کر دیں اور سپیچن سے پہلے میٹنگ کر کے ایک ایسی لیکن تنگی صاحب اب آپ شہباز شریف صاحب کے کندوں پہ بندوق رکھ رہے ہیں ذمہ داری رکھ رہے ہیں بلاول بھٹو صاحب تو کہتے تھے کہ حقیقی اپوزیشن تو ہم ہے نہیں نہیں لیکن اپوزیشن رول پلے کرنا اور اپوزیشن لیڈر بننا یہ دو الگ چیزیں ہیں اپوزیشن لیڈر کا رول جو ہے وہ شہباز شریف صاحب ہے لیکن پارلیمان کے اندر اور پارلیمان کے باہر جو اپوزیشن رول پلے کرتے ہیں اس وقت اللہ کا لاکھلا شکر ہیں کہ وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا جو اصول موقف جو پولیٹیکل ویڈر جو پارلیمان کے اندر جو پارلیمان کے باہر وہ پور پاکستان کے لوگ ایکسپٹ کرتے ہیں انکلوڈن شہباز شریف اور مریم نواز اور پولانا قلورانا صاحب نے بھی کہ اس کے ویڈر سے ان کے فیصلے سے تمام ملک میں آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں پارلیمان کے اندر اور پارلیمان کے باہر جو ہے وہ اصل اپوزیشن بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں تو کیا اس کا مطلب ہے پھر مولانا فضل الرحمان مریم نواز شریف اور شہباز شریف یہ اپوزیشن نہیں کر رہے یہ کوئی آپ اس میں ملی بغت کر رہے ہیں یا نورہ کشتی کر رہے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں اگر وہ سیاست کر لیتے تو وہ پھر لانگ مارچ سے بائی کارٹ نہ کرتے اگر وہ سیاست کر لیتے تو وہ پھر یہ نہ کہتے کہ ہم عمران کو پانچ سال دینا چاہتے ہیں اگر وہ سیاست کر لیتے تو وہ انہیں الیکشن سے بائی کارٹ نہ کرتے اگر وہ اپوزیشن کرتے تو وہ سینٹ کے الیکشن سے بائی کارٹ نہ کرتے اگر وہ سیاست کرتے تو وہ ستائیس اککتوبر دوہزار بیس کو انڈیویجویل کٹسٹی میں لاگ ڈاؤن کا پیسلہیں نہیں کرتے اچھا تگیس صاحب ایک آخری سوال ایک آخری سوال ہے پی ڈی ایم سے آپ اپنی راہیں جدا کر چکے ہیں اے پی سی میں آپ لوگوں نے جانا ہے اب اے پی سی میں جو فیصلے ہوں گے اطلاعات یہ ہیں کہ ان فیصلوں کی توسیق جو ہے وہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ ہوگی تو جن فیصلوں کی توسیق پی ڈی ایم کرے گی تو کیا وہاں پہ رائے پاکستان پی پلیٹ فارٹی دے گی کبھی بھی نہیں پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم جب پالیمان کے اندر جو فیصلے ہیں وہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے نہیں ہوں گے وہ وہاں ایک کومیٹی ہوگی پالیمانی کومیٹی ہوگی اور اس میں وہ پیسلے ہوں گے اور میں سمجھتا ہوں ہم نے تو بار بار کہا تھا کہ جو بڑا گول ہے جو سیلیکٹیو پرائی میسٹر کو ہٹانا ہے جمہوری طریقے سے تو وہ پی ڈی ایم کا پلیٹ فارم ہے لیکن اس نے سوکو کا روخ پیپس پارٹی کی طرف کیا اور یہی بدخسمتی ہیں کہ مولانا پلو رامان اور عمر مریم نواز کی بچکانہ سیاست میں پی ڈی ایم کو بہت بڑا نقصان پہنچایا اور میری لیڈر بلاو البٹو زرداری صاحب کا جو سیاست ہے آج بھی ان لوگوں نے استفادہ دیا آج بھی وہ استفادہ دینے کے لیے فارم پہ جانے کا کوئی جواز نہیں بنتا اور پاکستان پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کے فیصلوں پر اپنی سیاست کا اقتفاہ نہیں کر سکتی بہت شکریہ بہرامن تنگیز صاحب اس وقت دینے کے لیے ناظرین دیگر ایشیز پر بات کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد سٹے ویڈا ناظرین بات کریں گے مقبوضہ جمہور کشمیر کے حوالے سے جہاں پہ صورتحال کافی سنگین ہو چکی ہے گزشتہ دنوں بھارت میں پی سی ہوئی کشمیر کے حوالے سے لیکن بے سود رہی حالیہ صورتحال ہے کیا کشمیر میں بھارتی ائر بیس کی صورتحال کیا ہے وہاں پہ محاذ کس حد تک تیز ہو چکا ہے رانہ صاحب کی طرف رجوع کرتے ہیں رانہ صاحب اطلاعات یہ ہے کہ کلچک ائر بیس جو ہے وہاں پہ کوئی دھماکے بھی ہوئے ہیں کل کے دن آج وہاں پہ ڈرونز بھی پھرتے رہے انہیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ یہ ڈرونز ہیں کہاں سے وہ بھاگ گئے ہوئے ہیں اب اسے ڈھونڈنے میں لگے ہوئے ہیں کہ یہ ڈرونز کو کہاں سے پکڑ کے لائیں یہ ہے کہاں سے بات یہ ہے کہ یا سر میرے پاس جو اطلاع ہے اس ائر بیس پہ جو دھماکے ہوئے اور بڑا جو شیر بنتے آئے ہیں بھارت بری ٹیکنولوجی جس ائر بیس پہ یہ سب کچھ ہوا ہے میرے پاس اطلاع یہ ہے مصد کا اطلاع پنتالیس فوجی ان کے جہنم وصل ہو چکے ہیں پنتالیس فوجی جن کی لاشوں کو چھپا دیا گیا ہے بارتی میڈیا سے بھی بارتی میڈیا تو ویسے ہی اس کو سامنے نہیں لاتا کسی صورت میں سامنے نہیں لاتا وہ تو سرکاری میڈیا ہے کہ وہاں سے چھپایا گیا ہے کہ جناب ان پنتالیس فوجیوں کے حوالے سے انتلاع ہی نہ ہو پنتالیس فوجی ہرا کے کوئی پچاس سے زائد زخمی ہیں اور تباہی پہ انتہا ہوئی ہے اس تباہی کے بعد انہوں نے کیا کیا ہے اس تباہی کے بعد انہوں نے بچار مظلوم کشمیریوں پر قیامت ڈھا دی ایک فوٹیج آپ کو دکھاتے ہیں یاسر کہ کس طریقے سے یہ آواز سنے اس فوٹیج میں کہ ان کشمیری بچاروں کے محلوں میں جالے ہیں یہ ہیں ٹائرنگ کی جا رہی ہے دماغیں کیے جا رہے ہیں ان کے گھروں پہ بم مارے جا رہے ہیں گولیاں چلائی جا رہی ہیں بے انتہا ظلم کیا گیا کئی نوجوانوں کو اغوا کر لیا گیا عورتوں کے گھروں سے اٹھا لیا گیا بڑے ضعیف آدفراجوں تھے ان کو پکڑ لیا گیا ان کو پکڑ کر تفتیش کیا کر رہے ہیں کہ جناب آپ نے یہ حملے کیے ہیں ان کو بچاروں کو پتہ ہی نہیں حملے کس نے کیے کس طرح ہوئے وہ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے اور ایک ہزار فوجیوں کے ساتھ ان میں پولیس اہلکر لیدہ ہیں ان کے ساتھ یہ پورے علاقے کو سیل کر دیا گیا فائرنگ کی گئی اچھا کر کیا رہے تھے باقیدہ گھروں کو جلا رہے تھے بم پھینک رہے تھے اور یہ اتنا خوف و حراس پیدا کر دیا وہاں پہ کہ جس کی انتہا کوئی نہیں ہے اگر اتنے ہی سچے ہیں اتنے ہی ان کو علم تھا تو اس پنتالیس فوجیوں کی لاشوں کو بھی سامنے لائیں جو اس ائر بیس پہ نقصان ہوا ہے یا سر اس کو بھی میڈیا کے سامنے سامنے لائیں نا اور بتائیں نا کس طرح ہوا ہے جب آپ ظلم کی انتہا کریں گے جب آپ ظلم یہاں تک کر دیں گے کہ جس کو شخص کو آپ دیکھیں گے اسے پکریں گے اس پر الزام لگائیں گے اس کو مار دیں گے اس کی لاش جو ہے کسی ویرانے میں بھینک دیں گے کئی لوگوں کی جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے اور اس کے بعد آپ یہ امید رکھیں کہ آپ کے خلاف کوئی کچھ نہیں کرے گا تو یہ تو غلط فہمی ہے یا سر میں آپ کو بالکل یہ مسکتہ دنا دے رہا اب تک تین سو سے زائد افراد کو اٹھا لیا گیا ہے تین سو سے زائد نوجوان نہ پتہ ہیں پتہ ہے انہیں سارا سب علم ہیں کہاں سے آیا یہ چھپا رہے ہیں اس نے بزدل قوم ہے نا کہاں گے ان کی ٹیکنالوجی کہاں گے ان کی انٹیلیجنس کہاں گے ان کے وہ بڑے سرما جو وہاں پہ کھرے تھے مضبور دفاعی نظام کہاں گیا وہ دفاعی نظام میں تو چیلنج سے کہہ رہا ہوں پنتالیس فوجی ان کے مرے ہیں وہاں پہ جہاں نبزل ہوئے ہیں وہاں پہ ان کے ان کے کمانڈوز اس میں شامل ہیں ان کا بے انتہا نقصان ہوا ہے لیکن کب تک چھپائیں گے یہ روزانہ چلتا رہے اس لیے جتنی مرضی ایپی سی بولا لیں جتنا مرضی دکھ درد دنیا کے سامنے آپ دکھاوا کر لیں لیکن جو ظلم و ستم ہے اس کا حساب ایک دن تو ہونا ہے ناظرین دلاتے مجھے اور رانہ عظیم صاحب کو دیجئے اجازت اللہ نگے پاہ